اسلام علیکم آج translation methods کے حوالے سے تیسرا پارٹ ہے تو آج کا جو topic ہے وہ phrases ہے last time ہم نے بات کی تھی pragmatics کی جس میں ہم نے idioms اور phrasal verbs کو دیکھا کہ phrasal verbs کس طرح معنی چینج کرتے ہیں اور idioms کس طرح معنی چینج کرتے ہیں تو ہم نے اس کی sense کو translate کرنا ہوتا ہے بجائے اس کے words کو translate کرنے کے یعنی کہ دل باغ باغ ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ my heart became garden garden اس کا مطلب ہے کہ I became very happy تو باغ باغ ہونے کی ہم sense کو دیکھیں گے تو آج کا جو میرا topic ہے وہ phrases کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ جیسے میں نے last time example دی تھی کہ پاکستان دوسرے ملکوں میں نمائیا ہے یا پاکستان کی ثقافت کے رنگوں کا امتزاج دوسرے ملکوں میں نمائیا ہے تو یہ رنگوں کا امتزاج وہ بھی پاکستانی ثقافت کے تو یہ بڑی لمبی ایک phrase بان جاتی ہے جس کو translate کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو آج میں نے جو phrases لے کے ہیں وہ زیادہ تر میں نے جو فوکس کیا وہ noun phrase کے پر فوکس کیا ویسے یہ پانچ ہوتی ہیں phrases verb phrase ہوتی ہے noun phrase ہوتی ہے prepositional phrase ہوتی ہے adverb phrase ہوتی ہے adjective phrase ہوتی ہے تو بارحال احمد کے دوستوں کے رویے کا اثر یعنی دیکھیں کتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اثر تو ہے ہی ہے وہ اثر بھی کس کا ہے کہ احمد کے دوستوں کے رویے کا تو اس چیز کو آپ نے understand کرنا ہے کہ اس میں double of کی adjective استعمال ہوئی ہے تو ایسے noun phrase ہی ہے رویوں کا اثر ہوتا تو پھر یہاں پہ behaviors آ جانا تھا پھر اگر اثرات ہوتا کہ رویے کے اثرات تو پھر یہاں پہ effects آ جانا تھا یہ بھی آپ نے ان چیزوں کو بھی understand کرنا ہے the effect of the behavior of احمد's friend اب یہ دیکھیں کتنی لمبی ہو گئی ہے of احمد's friends اب یہاں پہ friend نہیں ہے بلکہ friends ہیں زیادہ دوست ہے نا تو اس کو ہم نے جمع وغیرہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے plural وغیرہ کو تو یہاں پہ ہمیں بات سمجھ آئیے کہ اثرات کس کے تھے رویے کے اور رویہ بھی کس کا تھا احمد کے دوستوں کا اب بار بار اگر ہم off لگاتے ہیں جی friends off احمد تو تین off آ جانے تھے تو وہ تین off ذرا تھوڑے 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 عجیب لگنے تھے تو ہم نے یہاں پہ اپوسٹو پہ لگا کے یہ off والا کام کیا ہے یہ بلکل ایسی ہے کہ جی کتاب کے صفحے کی آخری لائن کا پہلا ورڈ یعنی کہ کا 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 آ گیا ہے اچھا جی یہ تو بات سمجھ آگی اثر احمد کی شخصیت میں نمائع تھا اب اس کو اگر ہم سارے کے سارے کو سبجیکٹ لے لیں وہی ایس ویو والی اگر ہم بات کریں یہ سارا اگر سبجیکٹ آگیا تو پھر ہم نے آگے ایک ورب لگانا ہے ورب ہم was کو لیتے ہیں was visible visible نمائع کے معنوں میں آگیا ہے was visible visible کس میں تھا احمد کی شخصیت میں was visible in the personality of احمد یعنی کہ in احمد's personality یہ وہ اس سنس میں ہے personality احمد اب اس کو دوبارہ دیں گے the effect of the behavior of احمد's friends was visible in the personality of احمد اب ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ friends آ رہا ہے تو اکثر لوگ سمجھیں گے کہ یہ ادھر ور آنا چاہیے وہ اس میں غلطی سے ادھر ور لگا دیں گے لیکن یہ ور دراصل میں اس کے ساتھ نہیں ہے یہ ور اس کے ساتھ ہے یہ effect کی بات ہو رہی ہے کہ effect جو تھا وہ تھا visible تو پھر effect کو ہم نے تھوڑا سا ذرا bracket کھول دی mathematical rule کے مطابق یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ simple ہوتا تو یہ ہونا تھا the effect was visible جو اثر تھا وہ نمائیہ تھا پھر اثر کو ہم نے ذرا تھوڑا سا open کر دیا کہ اثر کون سا تھا اس کے دوستوں کی رویہ کا اثر تھا اچھا جی school کے principal کا بیٹا جو کہ احمد کا ہمجماعت بھی تھا احمد کے والدین سے ملا اب یہ ساری کی ساری ایک فریز ہے یہ دیکھیں school کے principal کا بیٹا جو کہ احمد کا class fellow بھی تھا احمد کے والدین سے ملا in other words کہ احمد کا جو دوست ہے وہ احمد کے والدین سے ملا اس کا نام اگر جون ہوتا for example یا ڈیویڈ ہوتا تو یہ ہونا تھا کہ ڈیویڈ میٹ احمد's parents simple چھوٹی لیند تھی لیکن اب اس کی پوری کی پوری یہ فریز آگئی ہے یہ ہمیں confuse کر دیتی ہے پہلے اس کے دو پارس ہیں school کے principal کا بیٹا ایک ہی ہے پھر احمد کا ہمجماعت بھی تھا یہ دوسرا حصہ ہے اس کا یہ پوری کی پوری فریز کا اس کو ہم دیکھتے ہیں son of the principal the son of the principal school کے principal کا بیٹا جو کے احمد کا ہمجماعت بھی تھا who was also who was also جو تھا کیا تھا who was also the classmate of احمد the classmate of اچھے جی met ملا کس کو ملا met اس کے والدن کو ملا ہے met his parents met his parents and دو کام اس نے کیا ہے ایک ملا بھی ہے اور ایک بتانا شروع بھی کیا ہے یہ دو کام آپ نے وہ subject word والی بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے met ملا ہے کس کو ملا ہے object آگیا parents کو and linking word آگیا link کر and told نہیں ہے بلکہ started telling ہے بتانا شروع کیا started started telling started telling them about his activities اب his سے کون مراد ہے احمد اس کا تھوڑا سا analysis بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں subject کون ہے اس میں subject جو ہے وہ پوری کی پوری ایک phrase ہے صرف احمد کا دوست subject نہیں ہے بلکہ احمد کے دوست جو کہ principal صاحب کا بیٹا اور اس کا class fellow تھا اب یہ پوری کی پوری phrase کو آپ نے subject کے طور پر ڈھیل کرنا ہے the son of the principal who was also the classmate of احمد met his parents اب یہ met بھی جو ہے یہ actually اس کو explain کر رہا ہے the son اگر اس سارے کو بھی اڑا دیں تو پھر یہ اس طرح بنے گا the son met his parents the son of principal met his parents احمد's friend met his parents the friend of احمد met his parents his سے مراد احمد ہے یہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ anaphora cataphora references ہوتے ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ his کون ہے یہ اس کے جو phrase ہے کس چیز سے جھڑی اب یہاں پہ بھی کس کی ایکٹیویٹیز مراد ہے احمد کی ایکٹیویٹیز ہیں ممکن ہے کوئی سمجھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دوست اپنی ہی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا رہے گا آنٹی میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں نہیں بلکہ یہاں پہ اس کا context بتائے گا language کا اس کے آگے پیچھے دیکھے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ his سے مراد احمد کی بات ہو رہی ہے کہ جو css کی بھی translations آتی ہیں وہ صرف تین چار لائن ہی نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی ایک ایک گھنٹے لگ جاتا ہے translate کرنے میں اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ phrases بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اچھا یہ ملاقات احمد کی سالگیرہ کی تقریب میں ہوئی جس میں اس کے تمام دوستوں کو بلایا گیا تھا اب یہ بھی ایک طرح کی فریز ہے اب یہ دیکھیں احمد کی سالگیرہ احمد کی سالگیرہ اس کی بھی پھر تقریب احمد کی سالگیرہ کی تقریب اب تقریب کے ساتھ یہ مل رہے سارا جس میں اس کے سارے دوستوں کو بلایا گیا تھا یعنی کہ اس طرح بنائے جی احمد کی سالگیرہ کی تقریب جس میں اس کے سارے دوستوں کو بلایا گیا تھا میں ہوئی اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس میں ہوئی کو اگر انڈ پہ لے کے ہیں تو یہ اس طرح بنے گا یہ ملاقات احمد کی سالگیرہ کی تقریب جس میں اس کے تمام دوستوں کو بلائے گیا تھا میں ہوئی تھوڑا سا میں نے چینج کیا تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے لکھنا ہے this meeting was held this meeting meeting was held at the event of احمد کی سالگیرہ of احمد's birthday احمد's birthday اب برث ڈے کو ہم اوپن کرنے لگے ہیں بلکہ برث ڈے کو نہیں اوپن کرنے لگے برث ڈے کی تقریب کو اوپن کرنے لگے ہیں احمد کی سالگیرہ کی تقریب in which یہ اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں prepositional preposition کے ساتھ لگا کے گئے in which all of his friends were invited were invited یعنی کہ سالگیرہ کی تقریب جس میں اس کے تمام دوستوں کو بلائے گیا تھا in which all of his friends were invited اچھا جی اب آگے احمد کے والدین جو کہ تب انحساس تھے سن کر بہت پریشان ہوئے اور فیصلہ کیا کہ احمد جو کہ ان کا کلوتھا بیٹا تھا اسے پڑھائی کے لیے باہر بھیجا جائے احمد کے والدین جو کہ تب انحساس تھے یعنی کہ حساس طبیعت کے مالک تھے سن کر بہت پریشان ہوئے ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ احمد کے والدین بہت پریشان ہوئے the parents of the احمد became very anxious اب یہ جو ہے جو کہ تب انحساس طبیعت تھے who were naturally sensitive اب یہ اس میں additionally آجے گا احمد's parents who were naturally naturally sensitive sensitive became very anxious anxious پریشان کب ہوئے پریشان ہوئے سن کر پریشان ہوئے anxious after listening کچھ یہ تو نہیں ہے کہ کیا سن کر پریشان ہوئے اس کے تمام تب انحساس تھے سن کر بہت پریشان ہوئے اگر ہوتا نا یہ سن کر بہت پریشان ہوئے یا اس اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوئے تو وہ پھر آگے لگ جانا تھا after listening his talk after listening all this اگر چلیں اس میں نہیں آ تو ہم اس کو after listening کر لیتے ہیں سن کر بہت پریشان ہوئے اچھا یہ became پھر کس کے ساتھ ہے احمد's parents تو اس کو یہ ہوں کیا کر رہا ہے actually یہ اس کو open کر رہا ہے احمد کے parents کو یعنی کہ اس کو ہم لیدہ کر دیتے ہیں احمد's parents who were naturally sensitive became very anxious after listening all this after listening سون کر بہت پریشان ہوئے اور اب یہ linking word لگ رہا ہے اور and اور فیصلہ کیا and decided abroad اس کو میں دوسری طرح تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب یہ اس کی phrase کو ہم ایک sentence میں بدل دیتے ہیں اگر phrase بہت زیادہ phrases کی بھی translation نہیں آ رہی ہے ایک beginner ہے تو وہ اس phrase کو ایک new sentence میں بھی بنا سکتا ہے یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ change کرنے لگوں تاکہ ایک وہ دوسرا method بھی آپ کے سامنے آ جائے گا send احمد actually یہاں پہ احمد نے کھلنا تھا احمد جو کہ ان کا klota بیٹا تھا لیکن اس کو میں نہیں open کر رہا یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ احمد کو باہر بیجنے کا فیصلہ کیا پڑھائی کے لیے for studies ایک چیز اس میں رہ گئی ہے کہ احمد جو کہ ان کا klota بیٹا تھا اب اس کو end پہ sentence کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے احمد احمد the only son of his parents اچھا یہاں پہ پھر آپ نہ him کر دیں کیونکہ احمد احمد بہت زیادہ آ گیا ہے اتنا بھی margin چل جاتا ہے میں نے اب یہ کیوں تھوڑی سی اپنے پاس سے ذرا روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا میں نے translation میں گیا ہوں کیونکہ جو ہمارا basic level کا beginner طبقہ ہے وہ کیا کھٹتا ہے وہ پوری کی پوری لائن چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے جی translation ہی تھی آ رہی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک پوری کی پوری چھوڑ دی لائن اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کے یہاں سے شروع کر دی اور کچھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جگہ بھی چھوڑ دیتا ہے درمیان میں تاکہ examiner کو پتا چلے کہ یہاں سے میں بھول گیا ہوں اگر چلیں آپ کو بھول ہی گیا ہے تو پہلی بات ہے کہ اس کی closer کر لیں نہیں آتا تو اس کو sentences میں break کر دیں توڑ دیں اس کو اب یہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی آرٹھنی کلاس میں یا matric level پہ ہے وہ تھوڑا سا اس کو change کر سکتا ہے بلکہ جو تھوڑے advanced level کے ہیں جس طرح intermediate میں بھی چلے جاتے ہیں BA level پہ آ جاتے ہیں ان کو ان phrases کا پتا ہونا چاہیے اور ان کو الیدہ سے syntax میں study بھی کر لیں ہم ایک example دیکھ لیں سکول کے principal کا بیٹا جو کہ احمد کا ہمجماعت بھی تھا یہ actually دو sentences ہیں he was the son of the principal and he was also the classmate of his prince یہ sentences کی شکل میں لکھ لیا پھر آگے اس full stop لگا کے he told his parents about him about his activities تو اس نے کیا کیا بچے نے اس نے break کر دیا اس کو phrase کی شکل میں کرنے کی وجہ اس نے sentence کی شکل میں کر دیا تو یہ جو طریقہ یہ خالی چھوڑنے سے بہرحال بہتر ہے like you don't have to leave it empty آپ نے خالی نہیں اس کو چھوڑنا rather you have to make some how similar closer translation I hope you enjoyed this lecture if you like the video please share with you